ہمیں کس چیزوں کی طرف عجزان محترم خیال کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ آسان نہیں ہم نے اصل میں بہت کچھ ایزی لے لیا ہے سکول اچھا ہو یہ اچھا ہو گھر میں ہم اتنا یقیناً آپ توجہ دیتے ہوں گے لیکن جو ابھی ضرورت ہے وقت کے امام کے لیے وہ بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے دیکھیں دشمن اسلام کا جو ہے وہ پوری محنت کر رہا ہے پوری کوشش کر رہا ہے وہ چاہے دجال کے لیے کر رہا ہو چاہے وہ انٹی کرسٹ کے لیے کر رہا ہو کسی کے لیے بھی کر رہا ہو وہ اپنی پوری اماند کر رہا ہے اچھا وہ اسی حساب سے پرورش بھی کر رہا ہے پرہائی بھی دے رہا ہے جوکیشن بھی دے رہا ہے اور ہماری اولاد اور نسل کو بھی خراب کر رہا ہے یہ سب سوشل میڈیا یہ گیم یہ ساری چیزیں انوالو ہیں کتنے گیم آج کل اتنے انوالو ہیں کہ لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں اس کے اور ہر آدمی جو وہ بیٹھا وا ہے اس کے اوپر کھیل رہا ہے دو آدمی بات نہیں کر رہے ذہنوں کو کنٹرول کیا وا ہے ایسے ایسے گیمز ہیں کہ میں نام لوں گا تو پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں مولانا آپ کو پتا نہیں کیسے پتا چل جاتا ہے سارے ناموں کا میں نام نہیں لیتا گیموں کا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کون سا گیم کھیل رہے ہیں ایک ہمارے دوست میں گیا ایک ملک میں انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا تھوڑے تھوڑے دنوں میں بعد مجھ سے کریڈٹ کارڈ کا نمبر مانگ رہا ہے تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیوں مانگ رہے ہو کہا وہ گیم میں چیزیں خرید نہیں ہے کہا بیٹا گیم تو فری ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا کہ نہیں گیم فری ہے اس کے بعد آگے اب کچھ بھی کرنا ہے تو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں تو کہتا ہے میں نے ایک دن دیکھو کہ یہ گیم ہے کیا تو دیکھا وہ گیم مار دھار ہے مارنا کلنگ ٹھیک ہے اب وہ ذہن کی تربیت کر رہے ہیں ذہن کو صفاق بنا رہے ہیں اچھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے لڑکی کا انتخاب کیا ہوا ہے یعنی جو اندر وہ ہمزاد ہے کیونکہ دیکھیں جو گیم ہوتا ہے اس میں آپ خود اندر ہیں نا جب آپ زیادہ کھیلتے ہیں تو آپ کی زندگی وہی یعنی ورچول لائف ویل بکم ریال لائف بسکلی وہ ہو جاتی کہا اس نے لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو میں نے اسے پوچھا بیٹا تم لڑکے کا انتخاب کرو تم لڑکے ہو کہا نہیں اس میں بہت پاور ہے اس میں ساری چیزیں ہیں دیکھا آپ نے how they are changing gender لیکن کیونکہ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آئے گی دشمن پچاس سو سال کی پلیننگ سے چل رہا ہے ہم سے پانچ دن کی پلیننگ نہیں ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد امام زمانہ کی اولاد ہو امام زمانہ کا سپاہی وعجزان محترم ہمیں چند چیزوں کی طرف few factors very important reaches factor تربیت میں بہت important ہے دین ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ بچہ یا بچی دیندار ہے تو یہ اپنی تنہائی میں اپنے خلوت میں خدا کا خوف رکھے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ایک بچے کو خدا اس کے وجود میں penetrate کر دیں وہ چاہے دنیا کے کسی بھی مقام میں ہوگا وہ خدا کے آگے حاضر رہے گا دین بہت ضروری ہے دوسری اس کو اخلاق سکھائیں اخلاق کی teaching بہت important ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا اس سے پوچھا گیا یہ جو چہک ماں علی بابا کا جو سیو ہے اس سے پوچھا گیا کہ آنے والے ٹائم میں کیا کریں تو اس نے بھی یہی بولا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا انٹرپینئور ہے اس نے بولا ہے کہ آنے والا ٹائم مشین کا ٹائم ہے مشینز کام کریں گے بہت سا ابھی بھی آپ کے سامنے آپ سب مشین کام کر رہی ہیں کہا مشینز کی نالج سے انسان جیت نہیں سکتا لیکن اگر ہم اپنی نسل کو اخلاق سکھائیں گے مشین کے پاس اخلاق نہیں ہے اخلاق سکھائیں اخلاق کیوں پورٹنٹ ہے اخلاق اس لیے کہ آپ ایک ایسی کمیلٹی میں رہتے ہیں جہاں مسلم بھی ہے نون مسلم بھی ہے کرشن بھی ہے ہندو بھی ہے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ اٹھیں ویٹھیں گے تو یہاں آپ کو آپ کا اخلاق جو ہے وہ کامیاب کرے گا یہ اخلاق آنے والی نسل میں بہت امپورٹنٹ ہے تیسری چیز آپ کو اپنی اولاد کو ہنر سکھانا ہے آرٹ آرٹ کی تعلیم دیں اس کو آنے والی نسل سب جو ہے وہ ڈیزائنڈ فیبرکیشن ہے سب ڈیزائنڈ ہے میری اولاد امام زمانہ کے لیے کیا کر رہی ہے کیا کچھ ایسے کریکٹر ڈیزائنڈ کر رہی ہے کہ جو کسی طریقے سے پیش ہوں گے آج ہماری اولاد جو ہے وہ اس کے لیے رول موڈل کیا ہے یہ سوپرمن بینڈ ٹین اور یہ وہ کیا ہم لوگ ہماری آنے والی نسل کریکٹر ڈیزائنڈ کی طرف جا رہی ہے کیا ہم لوگ اپلیکیشنڈ ڈیزائنڈ کی طرف جا رہے ہیں کیا ہم لوگ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیزنس کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم امام زمانہ کو مثلا آپ کیا کہیں امام زمانہ آئیں گے تو کس کے بلبوتے پر آئیں امام زمانہ کیا ہے ہمارے پاس امام زمانہ کے لیے ہر امام کو اس کے دور کی ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ ہے امام زمانہ آئیں گے یہ خیام خیاموں سے دہنوں سے نکال دیں کہ ہم لوگ اولڈ زمانے میں چلے جائیں گے جی امام زمانہ آئے گا یہ ایک جو بڑی سوچ ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہے کہ نہیں امام زمانہ آئیں گے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور ہمیں کچھ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ پہ رکھنے بیٹھنا عزیزان محترم اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر شیعہ کا علی بیٹھا ہوتا تو آج ٹو ہنڈرڈ بلین ڈالر کا ڈرون ایران نیچے نہ اتار دیتا یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں تھا یہ ہے ولایت علی جبن ابھی طالب کا کمال کیا اپنے زمانے کی یا اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کو اس نہج پہ پہنچا دیا اس ولایت کے سپائیوں نے کہ دنیا سوچ رہی ہے سوپر پاور امریکہ ہے یا ایران ہے یا رالی رالی رالية رائعہ